موسیقی اسلام علیکم مناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغن صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر بارہ سے اکیس جون تک اکسو اکیس اقلیتی اقامتی سکولز کی کشادگی داخلوں کا حوصلہ افزار دعمل ٹیٹ امتحان کا تیز جولائی کو انقاد اعلامیہ جاری بارہ جون سے آن لائن درخواستوں کا آغاز شہر میں عید کی قریداری شروع شالی بندہ تا مدینہ چورہہا چھوٹے کاروباریوں سے معمول وصولی اروج پر نوٹ بندی کے بعد آج بھی پرانے نوٹوں کی زبطی جاری شہر میں تین کروڑ 48 لاکھ روپے کے پرانے نوٹ برامت نو افراد گرفتان سرخیں آپ نے دیکھی ہیں اب پیش رہے خبروں کی تفصیل تعلیم سال 2017-2018 کے لیے 121 اقلیتی اقامتی تعلیمی داروں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اقامتی سکولز کمیٹی کے صدر نشین بھی شفیو اللہ نے بتایا کہ 12 جون کو 50 16 جون کو 50 اور 21 جون کو ماں باقی 21 تعلیمی داروں کا آغاز ہوگا شفیو اللہ نے بتایا کہ مذکرات تعلیمی داروں سے 50 ہزار طلبہ استفادہ کریں گے انہوں نے کہا کہ اقامتی تعلیمی داروں میں داخلوں کے لیے حوصلہ افزار حدی عمل مل رہا ہے وزیراعلا نے اقلیتی اقامتی تعلیمی داروں کے لیے 425 کروڑ روپے مختص کیے ہیں شفیو اللہ نے بتایا کہ طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی سہت اور سلامتی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی رمجان مہینے میں ایک اچھا سا مبارک بات بولنا چاہتا ہوں جو ہمارے حاندبول چیف منیسٹر صاحب کیسیہ صاحب کا جو ڈریم ہے کل سے ان کا ڈریم فلفل ہونے والا ہے منورٹی سٹورنٹس کے لیے 204 سکولز یہ سال سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں لاسٹ ایر ہم 71 ریزیڈنٹس اور سکولز منورٹس کے لیے سٹارٹ کیے ہیں بہت اللہ اللہ سکسسولی ہو چل رہا ہے یہ سال یہ مہینے میں 121 نیو ریزیڈنٹس اور سکولز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں سے فرسٹ فیس میں کل منڈے ہیں بارہ تاریخ پر پچاس سکولز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بعد میں فریڈے آنے فریڈے میں سسٹین کے دن اور پچاس سکولز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں then 19 کو جو بھی ریمیننگ ہے 21 سکولز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ 3 فیس میں جو بھی نیا سکولز ہیں 121 ریزیڈنٹس اور سکولز ہم سکسسولی سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ یہ 121 سکولز میں پچاس ہزار سٹوڈنٹس فائدہ بٹائیں گے الڈڈے ایڈمیشن چالو ہے اچھا سا سکسسول چل رہا ہے پیرنٹس سے بھی اچھا ریسپنس آیا ہے یہ رمجان بھینے میں ہمارا چیف مستر صاحب جو مینوریٹیز بچوں کے لیے دیو سے بہت بڑا ایک گفٹ ہے ان کے لیے میں اللہ سبانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں یہ سکولز یہ ہائی سٹینڈر میں رہے گا یہ انٹرنیشنل سکولز جیسے ہم چلانا کوشش کر رہے ہیں اس میں بچوں کے لیے all the facilities ہم دیا جائے گا اس میں free of cast میں بچوں کے لیے high quality food high quality sports activity health facilities اچھا سا academic activities ہر چیز کا free of cast میں ہم بچوں کو دیا جائے گا تیلگانہ تیٹ کے لیے اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے 13 جون سے 23 جون تک online درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں 17 جون سے hall ticket download کیے جا سکتے ہیں امتحان 30 جلائی کو منقض ہوگا پہلا پرچہ صبح ساڑھے نو تا دو پہر بارہ بجے اور دوسرا پرچہ دو پہر دھائی بجے تا پانچ بجے منقض ہوگا تیٹ کے ذریعے 8792 جائے دادوں پر تقرورات عمل میں لائے جائیں گے پانچ اگس کو نتائج جاری ہوں گے امیدوار tstech.cgg.gov.in پر درخواستیں داخل کر سکتے ہیں اور دیگر تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں جی ایس ٹی کانسل نے 66 اشیاء بشمول سینیما ٹکٹس پر ٹیکس کی شرحوں کو کم کرنے سے تفاق کیا جی ایس ٹی کانسل کو جملہ 133 اشیاء کی ٹیکس شرحوں میں کمی کے لیے نمائندگی کی گئی تھی سینیما کے سو روپے تک کے ٹکٹ پر اب صرف 18 فیصد ٹیکس ہوگا جبکہ پہلے 28 فیصد کی تجویز پیش کی گئی تھی سو روپے سے زیاد کے سینیما ٹکٹ پر 28 فیصد ٹیکس ہوگا اچار مسترد سواس پر 12 فیصد ٹیکس ہوگا کاجو پر ٹیکس کی شرح 5 فیصد رہے گی بچوں کی ڈرائنگ بکس پر بھی اب کوئی ٹیکس نہیں رہے گا انسولین اور اگربتیوں کے ٹیکس میں بھی کمی کی گئی ہے مرکزی وزیر فینانس اور ان جیٹلی نے بتایا کہ جی ایس ٹی کانسل کا آئندہ جلاس 18 جون کو منقعت ہوگا موڈ מק particulier لicing موڈ کانسل کا منظر و spendوں کسی خرائسی اور کوئی لو KAT سکرب کانسل جنگ بتا ایسی وزیرا فینانس ای راجندر نے بتایا کہ گرنائٹ پر ٹکس کی شرح میں کمی سے متعلق تلنگنا حکومت کی تجویز کو جی ایسی تی نے قبول نہیں کیا جی اسی تی کونسل ایجلاس کے بعد میژیا سے بات کرتے ہوئے یہ راجندر نے بتایا کہ سینیمار ٹکٹس، انسولین اور مچھروں کے استعمال میں آنے والی اشیاء کے لاہوا بات دوسری اشیاء کے ٹکس کی شرحوں میں کمی کی گئی انہوں نے کہا کہ جی اسی تی کونسل کے آئندہ ایجلاس میں حکومت کی تجاویز سے واقف کرایا جائے گا کیونکہ ٹی آر ایس کے سیکرٹری جنرل کے کشوراو نے وضاحت کیے کہ شمساباد میں وہ ایک انج بھی ارازی کے مالک نہیں شمساباد اور دوسرے مقامات پر سرکاری ارازی کی غیر قانونی خریدی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کشوراو نے کہا کہ ابراہیم پٹنم میں انہوں نے پوری تحقیق کے بعد ارازی خریدی تھی انہوں نے بتایا کہ دو ہزار تیرہ میں جب وہ کانگریس میں تھے اس وقت انہوں نے ابراہیم پٹنم میں ارازی کا موہدہ کیا تھا اور بعد میں اس کا ریجسٹریشن کیا تھا کشوراو نے سرکاری ارازیات کے ریجسٹریشن سے متعلق ان کے قاندان پر لگائے جا رہے الزامات کو مسترد کر دیا موسیقا موسیقا دوسری طرف تلنگانا جے ایسی کے صدر نشین کودندرام نے کہا ہے کہ ارازی اس کیمپ میں کے کشہ راو کے نام کے افشان کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے کودندرام نے کہا کہ بڑے افراد کو بچانے کے لیے چھوٹے احدداروں کو اس کیمپ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب حکومت کی ارازی ہی محفوظ نہیں رہی پا رہی ہے تو غریبوں اور عام آدمی کی ارازی کا تحفظ کیسے ہو پائے گا کودندرام نے غیر قانونی ریجسٹریشن اس کیمپ کی برسر قدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ اور حیدرباد یونین آف ورکنگ جنرلسٹ کے ذریعے احتمام مشترکہ دعوت افطار کا احتمام کیا گیا اردو مسکن قلبت میں منقضہ اس دعوت افطار میں کمیشنر پولیس مہندر ریڈلی سیکیٹری اقلیتی بہبوت عمر جلیل ڈائریکٹر سیکیٹری اردو اکیڈمی اس سے شکور کے علاوہ شہر کے صحافیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھے رمزاروں میں ببارک کا نصف حصہ مکمل ہو چکا ہے شہر کے بازاروں میں عید کی شاپنگ کے لیے ہفتہ اور ہفتہ اور اتوار کو غیر معمولی حجوم دیکھا گیا ہفتے کی رات سے ہی بازاروں میں گہمہ گہمی دیکھے گئی بارہ جون بروز پیر سے اسکولوں کا بھی آغاس ہونے جا رہا ہے ایسے میں قریداری کے لیے نہ صرف حیدرباد بلکہ قریبی ازلہ سے بھی عوام کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مدینہ چورہاتہ شالی بندہ کپڑوں چپلوں اور چونیوں سے لے کر پھلوں تک کی قریداری کے لیے حجوم دیکھا گیا شہر میں عید کی قریداری کے ساتھ معمول وصولی کی قبریں بھی زوروں پر ہے مدینہ برلنگ سے لے کر شہر علی بندہ تک ایک ماہ کے لیے کاروبار کرنے والوں سے معمول وصولی کرنے کی شکایات موصل ہوئی ہیں پور ٹی وی کی طرف سے اس سلسلے میں غیر سماجی اناثر کی طرف سے معمول وصولی کے بارے میں مسلسل پولیس کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے اب پتہ چلا ہے کہ بعض مقامات پر غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے بھی اپنے کاروبار کے سامنے جگہ فراہم کرنے کے لیے رقم وصول کر رہے ہیں ذرائع کی مطابق غیر سماجی اناثر کے ساتھ ساتھ اب پولیس محکم بلدیا اور محکم برقی کا عملہ بھی معمول وصول کرنے لگا ہے ایک مہنے میں غریب تاجرین کچھ کمانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ رات دن مہنت کرتے ہیں لیکن کبھی غیر سماجی اناثر تو کبھی پولیس یا دوسرا محکمہ ان سے معمول کے لیے دباؤ ڈالتا ہے پولیس اور تمام محکمہ جات کے عالی اہدداروں کو ایسی سرگرمیوں سے نبٹنے کے لیے توجہ دینی کی ضرورت ہے غریب تاجرین در اور قوف کی وجہ سے سامنے آ کر شکایت کرنے سے گریس کر رہے ہیں لیکن پولیس کے عالی اہدداروں کو تاجرین کو دھمکانے والوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے کانگریس رکھنے کانسل پی صداکر رڈی نے کہا ہے کہ حکومت سے سبسیڈی نہ ملنے پر کسان خان کی فیکٹری سے قرضہ لینے پر مجبور ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صداکر رڈی نے کہا کہ خریب کے موسم کے باوجود بھی حکومت کسانوں کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی انہوں نے کہا کہ حکومت کو خریب موسم کے لیے فوری ایکشن پلان کا اعلان کرنا چاہیے کانگریس لیڈر نے کہا کہ حکومت کی لاپرباہی سے کسان خودکشی کر رہے ہیں صداکر رڈی نے کسانوں کے قرض اور انداد کے لیے فوری بینکرز کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تلق دشم کے فلور لیڈر ریونت رڈی نے کسانوں کے زیر التواب بلز کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا ہے وزیراعلا کے چند شکر راو کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں ریونت رڈی نے بینکرز کا اجلاس طلب کرتے ہوئے قرض موافق کی پولسی کا اعلان کرنے کی درخواست کی مکتوب میں ریونت رڈی نے وزیراعلا کو یہ بھی توجہ دلائی کہ چہتے مرحلے کے قرض میاری فنڈز کی اجرائی کے باوجود بھی یہ کسانوں کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی قانونی امداد کے ذریعے رہائی حاصل کرنے والے جوبلی ہیلز احمد نگر کے چوبیس نوجوانوں نے دار السلام میں مجلس اراکین اسمبلی احمد پاشا خادری اور کوثر مہی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے میرسٹر عویسی کا شکریہ آدھا کیا واضح رہے کہ تقریباً ایک ماہ قبل آمیر نامی نوجوان کے قتل کے بعد سنگباری کے الزام میں پولیس نے درجنوں نوجوان کو گرفتار کیا تھا صدر مجلس بیرسٹر عویسی کی ہدایت پر قانونی امداد کرتے ہوئے انہیں رہا کروایا گیا اس موقع پر مجلس سے ذمہ دار انور سادات اور محمد شریف بھی موجود تھے کانگریس لیڈر جگہ رڈی نے کہا ہے کہ کیسی آر نے نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے نام پر دھوکا دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگہ رڈی نے بتایا کہ انتخابی منشور میں کیسی آر نے ایک لاکھ نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے بتایا کہ کانگریس کی طرف سے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ راہول گاندھی کے جلاس کے اعلان سے باکھلا کر حکومت نے یونیورسٹی کیمپس میں جلسوں پر پابندی آیت کر دی جگہ رڈی نے کہا کہ راہول گاندھی کے جلسے سے وزیراعلا قوف زیادہ ہو چکے ہیں حکومت کی پابندی کے باوجود بھی کانگریس جلسہ منقض کرے گی وزینگر کالونی کے علاقے میں گزشتہ آٹھ دنوں سے ڈرینیج کے منہول اُبل کر بہر رہے ہیں مخامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ آدھرہ بینک سے متصل گلی میں منہول اُبلنے سے مکینوں اور رہگیروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ محکومت سے شکایت کی گئی ہے لیکن عہددار تساحل سے کام لیتے ہوئے مسئلے کی ایک سوئی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے فضا میں تافن پھیل گیا ہے اور لوگوں کے بیمار پڑھنے کا اندشاہ ہے مہدی پٹنم کے رہیتو بازار میں ترکاری زیادہ قیمت پر فروغ کی جا رہی ہے رہیتو بازار کے بوٹ پر جو قیمت لکھی جا رہی ہیں ترکاری فروش اس سے زیادہ قیمتوں پر ترکاری فروغ کر رہے ہیں رہیتو بازار کے سپروائزر نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں اس سلسلے میں چار شکایتیں موصل ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ رہیتو بازار کے اندشاہ کی جانب سے زیادہ قیمتوں پر ترکاری فروغ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں پہلی دفعہ پچاس روپے دوسری دفعہ سو روپے جربانہ آیت کیا جاتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی ترکاری فروش زیادہ قیمتیں وصول کرتا ہے تو اس کا لائنسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے ٹاکس فورس نے سرقے اور رہزنی کی وارداتیں انجام دینے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پی لمبارڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ٹاکس فورس نے ورنیش سنگھ اور دورگا پرساد کو گرفتار کیا یہ دونوں مارٹ پلی کے علاقے میں ایک قاتون کے گلے سے تلائی چین کھینچ کر فرار ہو گئے ٹاکس فورس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے دھائی گرام کی تلائی چین ایک موٹر سائیکل اور دو سیل فون برامت کیے سرقے کی ایک اور واردات میں لالا گھڑا پولیس نے ایک جوڑے کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ پولیس نے سری نواز اور ان کی اہلیا رینوکا کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں مکانوں میں سرقی کی وارداتیں انجام دیتے ہیں پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے سو گرام کے تلائی زبرات زیادہ دو سو گرام چاندی کی اشیاء کے علاوہ ایک موٹر سائیکل اور تین سیل فون برامت کر دیئے نوازون ٹاکس فورس پولیس نے پرانی کرنسی تبدیل کرنے کی کوشش کے الزام میں نوازون ٹاکس فورس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے ہزار اور پانچ سو روپے کی نوٹوں پر مشتمل تین کروڑ روپے اٹھالیس لاکھ روپے کی پرانی کرنسی زبط کر کے انہیں مزید پوشتاش کے لیے احسار نگر پولیس کے حوالے کر دیا ہے آخر میں سرکیوں پر ایک وقت بارہ سے اکیس جون تک ایک سو اکیس اقلیتی اقامتی سکولز کی کشادگی داکلوں کا حوصلہ افزار دیمالی ٹیٹ امتحان کا تیز جولائی کوئی نقاط اعلامی جاری بارہ جون سے آن لائن درخواستوں کا آغاز شہر میں عید کی قریداری شروع شالی بندہ تا مدینہ چورہہا چھوٹے کاروباریوں سے معمول وسولی اروچ پر اور نوٹ بندے کے بعد آج بھی پرانے نوٹوں کی زبطی جاری شہر میں تین کروڑ 48 لاکھ روپے کے پرانے نوٹ برامت نوک رات گرفتار اسے کے ساتھ قبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ